اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت حکمت والا نام اس کے بارے میں جانیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آخر میں انشاءاللہ ہم اس نام کے تجویر تفسیر اس کی حکمت اس کی معرفت وظائف اور وظائف کو لے کے کس طرح دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سکھائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں الموہیمن کے معنی ہے نگبہ وہ ذاتِ اقدس جو ہر چیز ہر چھے کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کے عمال رزق اور ہر چیز پر نگبہ ہیں جسے اپنی مخلوق کے تمام عمل کا علم ہے اور وہ ان پر قادر بھی ہے ان کا محافظ بھی ہے اور ان سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ الموہیمن کے چار معنی ہیں سب سے پہلے ہے نگبہ دوسرا ہے وہ جو دوسروں کے خوف سے نکال دے وہ جو کسی کا حق ضائع نہ ہونے دے اور آخر میں وہ باریتالہ جو ہر ایک خوف اور خطرے کو دور کر دے الموہیمن کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس نام کی صفت کے ذریعے اپنی ہر مخلوق کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی بھی چیز اس سے اوجل اور غائب نہیں اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی اس کو خبر نہ ہو وہ ہر چیز پر غالب اور مضبوط نگبہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اپنے قدرت کے علم سے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے تو اگر بندہ اس اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی بادشاہ ہے کوئی مالک ہے وہی ہمارا نگبان ہے تو اس امور کی وجہ سے فرمبردار ہوتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اس کی نفرمانی کی جرد بھی نہ کرے گا جب انسان کا یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عمال کے نگبان ہے محافظ ہے تو اللہ سے حیاء اور اپنے عمال کی اصلاح اور حفاظت کے اقدام کے لئے ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کیونکہ انسان جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے دیکھ رہا ہے اسی وجہ سے اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان سب معاملات کا حساب دینا ہوگا اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نام مبارک کی صفت کو جانے اور اس کا ورد کریں تاکہ اس کی تنہائی بھی پاک ہو اب اس اسم مبارک کا سمر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خفیہ امور پر اطلاع رکھنے والے اور سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی خبر رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مخلوق کے ہر عمل کا شاہد ہے جو قول اور فیل جو ہم کچھ کر رہے ہیں یا ہم سے سرزت ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نگے باں ہے ان کی نگرانی کرتا ہے ہمارا کوئی عمل اس سے غائب نہیں ہے زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ وتعالی سے پوشیدہ نہیں ہے جب بھی کوئی آپ سے گناہ ہونے لگے یا ہو جائے تو اس صفت کو یاد رکھے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی الموہیمین ہے وہ ہمیں صفت کے ذریعے دیکھ رہا ہے ہمارے ہر معاملات کا شاہد گواہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچائے آمین اب آئیے اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں الموہیمین ال ال کو ہلانا نہیں ہے جیسے ال ال نہیں پڑنا الموہیمین ہا یہاں پہ بھاری ہے ہا نہیں ہے یہ ہے ہا الموہیمین ال لگنے کی وجہ سے یہ نام خاص ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے لیکن اس ریکوارمنٹ کے ساتھ کہ اس نام کی آپ نے لاج رکھتی ہے نگبان کن چیزوں پر ہونا ہے جو گناہ ہو رہے ہوں اور گناہوں سے بچنا ہے اب اس نام کے ساتھ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینا ہے پھر یہ صفت لینی ہے یعنی یا اللہ یا موہیمین یا اللہ یا موہیمین اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو شخص فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ اس اسم کے نامی کو پڑھے گا ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہے گا تیسرا وظائفہ ہے کہ جو شخص اس کو صبح شام قصر سے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پنہ میں آئے گا اور آخری جو وظائفہ ہے سب سے امپورٹنٹ جو عورت حاملہ ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ اس کو پڑھے انشاءاللہ آخر میں بہت آسانیہ ہوں گی اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو نیک عمل کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ